کہ اگر آپ اس کی ان ڈپس پڑھیں اور روٹ پڑھیں تو یہ ابلیس اور شیطان سے اور بیجک سے اور پوری فیرون کا جو کلڈ تھا وہ کیا تھا بسیکلی وہ یہ تھا کہ وہ جو عورتوں کو مارو مردوں کو زندہ کرو آج کل کیا ہو رہا ہے عورتوں کو زندہ کرو کیا مطلب بیل بورٹس پر ان کو چڑھا دو ہر جگہ ان کو سامنے ٹی وی شوز پر ہر جگہ ان کو کر دو اور مرد کو بلکل نہ مرد بنا دو جیسے ان کی جو باڈی کے کیمیکلز ہوتے ہیں باڈی کے جو بسیکلی جس میں ٹیسرون ہے مختلف ہو ہیں جو مرد مرد آتے ہیں انہوں ختم کر دو اور ایون آج کلہ دیکھیں نا وہ ٹرینڈ ہے جو ہیروز بھی وہ ہیں جو تھوڑے سے ایسے ایسے سے ہیں یا شیطان نے کہا تھا نا کہ میں اللہ تعالیٰ کی خلقت کو کریشن کو چینج کر دوں تو وہ ہی کر رہے ہیں اور پھر مردوں کو اسلاو دن نویبیہ نے کہا تھا کہ کسی امت کو کسی قوم کو اپنے تباہ کرنا ہے تو ان کے مردوں میں فہاشی اور رولانی کو پھلا دی جائیں اور ہم اچھے دیسے تباہ کر رہے ہیں اور یہ الومیناٹی اور یہ ساری جتنی بھی سائنس ہے بڑے اس کے اپیرنٹ سائنس وغیرہ موجود ہیں اصل میں بڑے لوگ کہتے ہیں یہ کونسپیریسی ہے ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اسپیشلی ہمارا ہے جو ایک سکیپٹک ایک طبقہ ہے نا ویسٹ میں سکیپٹسیزم جب سے آیا سکیپٹک جو ہیں یہ مورٹن سائنس پڑھ لی سائکالوجی پڑھ لی اس کے ساتھ سکیپٹک ہو گئے تو دیکھیں میرے تو خیال میں کہ اگر ہم شروع سے دیکھیں حضرت نو علیہ السلام کے زمانے سے تو یہ اکلٹ اور یہ بلیک میجیک اور پھر حاروت و ماروت کا ذکر ہے قرآن میں سورہ الوکرہ میں ورس فانو ٹو میں تو یہ لوگ تو بہت پہلے سے اگزیسٹ کر رہے ہیں یہ تو مورٹن نیمز ہیں یہ تو فیرون کے زمانے سے پھر حضرت نو کے زمانے سے میرے تو نزدیک یہ تب سے چلتے آ رہے ہیں مطلب لوگ اس کو ڈینائے کر دیتے ہیں اور یہ سکیپٹک وہی لوگ ہیں جو مطلب گوروں کو کبھی سکیپٹسیزم کی نظر سے نہیں دیکھیں یہ ہمیشہ دین کی بات کو سکیپٹسیزم کی نظر دیکھیں اصل میں ہے تو یہ شیطان کی پارٹی نا مختلف عدوار میں یہ مختلف ناموں کی ساتھ اگزیسٹ کرتی رہے ہیں اور جب سے انہوں نے یہ سیکرٹ ڈارک علم کو ایکسپلور کرنا شروع کیا ہے آپ ہسٹری پڑھ لیں سومیرینز کی ٹیبلٹس آپ دیکھ لیں گریگ میتھولوجی آپ دیکھ لیں وہ بھری ہوئی ہے جادو ٹونے سے ہندو میتھولوجی جادو ٹونے سے بھری ہوئی ہے پھر آپ گریگ میتھولوجی دیکھ لیں ایجپشین میتھولوجی دیکھ لیں تو یہ چلا آ رہا ہے بہت پہلے سے ڈارک سیکرٹس اور ڈارک میجوک اور اکرل سائنسی تو میرے خیال میں جس نے تھوڑی سے بھی ہسٹری پڑھی ہے وہ سمجھ جائے گا گیم پیچھے سے اور اس میں بہت زیادہ پیسہ انوالوڈ ہے ایک شیخ تھے بہت نامی لیلتا ہوں چلیں شیخ عبدالرزاق بن بدر مدینہ کے شیخ موسیل عباد کے بیٹے ہیں بہت بڑے عالم ہیں مدینہ کے تو انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے مجھے آگے خود بتایا پرسنل سٹوری ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرا پڑوسی بہت امیر تھا حالانکہ وہ ریکس سٹورجز والی سٹوری تھی اس کی میں نے کہا یار تو کیسے کر رہا ہے کہتا تنہیں امیر ہونا ہے کہتا تجھے میں جو کہوں گا نا پھر تنہیں وہ کرنا ہے کہتا ٹھیک ہے ہم ریڈی یا اس نے اس کو پرچی بھی ایک نام لکھے دیا جنگا اور کہا کہ تم نے فلان دن مغرب کے ٹائم جب سورج بلکل غروب ہو رہا ہو حدیث میں کہتا ہے شیطان جو ہے نا سورج کے سامنے آئے تو اپنے دو سنگھوں کے بیچ پہ سورج رکھتے تھا تک ہے یہ تو بیسے ایک لئے اس میں عبادت کرنا بھی منائے تو اس نے کہا کہ تم نے اس سی شور پہ جانے وہاں پہ اس کا نام لینے بار بار تو وہ گیا وہاں پہ اور اس نے اس کا نام لینے شروع ہو کیا بار بار کہتا ہے کہ واللہ العظیم شیخ ایک عجیب سی کریچر سے مندر سے نکلی اور میرے سامنے آ گئی ایسی کریچر نہ وہ فش تھی نہ وہ انیمل تھی I've never seen it before تو کہتی ہے کہ بولو اس نے کہا میں مالدار ہونے چاہتا ہوں اس نے کہا کہ تم نے کچھ کام کرنے ہوں گے مجھے 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 انہوں نے کہا مجھے تمہیں غار میں جا رکے ایک سرکل کے اندر یہ یہ پڑھنا ہوگا اسی میں یورینیٹ کرنا ہے اسی میں ایکسٹریشن کرنی ہے جو بھی کرنی ہیتنے دیتا ہے اس نے کہا چلو ٹھیک ہے میں کروں گا کہتا ہے میں جو دوبورہ تو بہت لگا اس نے کہا کہ تم نے دوسرا کام تم نے اپنی کسی محرم سے ملعاتو بللہ فورنکیشن ادلٹری کرنی ہوگی زنا کرنا ہوگی محرم سے تو اس نے کہا اچھا کہتا ہے مجھے نعجیب سونے شروع ہو گیا کہتا ہے تم نے تیسرا کام کرنا ہے نماز چھوڑ دینے کہتا ہے میری تربیت میرے باباپ نے نماز پتنی پکی کیوئی تھی کہ میں نماز کبھی نہیں چھوڑ سا رہا تھا اور وہ نہیں بہت زیادہ سٹرانگ ہے اس نے کہا کہ میں نماز نہیں چھوڑ سکتا اور کچھ بتاؤ تو اس جن نے چیخ ماری اور پانی میں چلا گیا تو یہ بھاگتا ہے بہتا ہے در کے آیا تو یہ پہنچا اپنے پروڈوسر کے پاس اس نے گالی اندیسے کہاں تُن نے مجھے زلیل کر دیا اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا پروڈوسر نے جادو کرنے سے کہا کہ تم نے کیا کیے بیسیکلی سو پیپل گیٹ رچ اور یہ جو پیسہ ہے آپ دیکھیں سبحان اللہ قرآن میں کیا آتا ہے ان اللہذین کافروا ینفقون اموالہم لیسدوان سبیل اللہ وہ لوگ مال خرچتے ہیں تاکہ آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر لیں لیکن یہ جو مال ہوگا یہ الٹی میٹلی ان کے لیے سم تکونو علیم حسرہ انگلی حسرت کا باعث بنے گا جس پر میں اینڈ میں آئیں گے لیکن مال آپ دیکھیں سبحان اللہ اگر آپ دیکھیں کہ لوگوں کو دین سے گمراہ کرنے کے لیے یو ایس میں ہی کتنے ہی بلینز آف ڈالرز خرچ ہو رہا ہے میوزک انڈسٹری دیکھ لیں اور اس طرح سے باقی جتنی بھی انڈسٹری 43 بلین ڈالرز پر یئر یو ایس میں میوزک انڈسٹری پر خرچ ہو رہا ہے آپ کا جو ذکر ہے وہ میوزک بن جائے ابلیس کی تو اس نے دھوکہ دیا کیسے تھا کہ تم عمر ہو جاؤ گے تم ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے اور تم فرشتے نہ بن جاؤ گا تم امورٹل بن جاؤ گیا اور یہ میں آپ دونوں کو انٹریسٹنگ سٹیٹہنک ورزن بتاتا ہوں اسٹوری کا جو فری میسنز ان کے سرکل میں سنایا جاتا ہے وہ یہ کہ ایکچلی گارڈ دو ہیں ایک تو وہ ظاہر ہے کہ گارڈ آف ارث ہے گارڈ آف ہیونز اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ یہ اپنا دشمن سمجھ دیں اس کی وجہ یہ کہ ابلیس یہ بتاتا ہے یہ مطلب ایک ورزن میں آپ کو سٹینک ورزن بڑا انٹریسٹنگ ہے ابلیس یہ بتاتا ہے کہ ہیمن بینگز ور منٹ ٹو بی گارڈ بٹ وہ جو گارڈ تھا وہ انسکیور ہو گیا اور اس نے جو ہے نا انہیں منع کیا اس درخت سے کھانے سے کیونکہ اس درخت میں وہ ٹری آف نالیج تھا ٹری آف انفینیٹی تھا تو وہ کھالے تھے تو یہ اپنی اس میں اصل اس میں آ جاتے اور انہوں گارڈ بن جانا تھا تو میں ان کو فریڈم دینا چاہتا تھا لیکن اس گارڈ نے مجھے بھی نکال دیا نعوذ باللہ انہیں بھی نکال دیا اللہ اب یہ پوری گیم ہے پوری سٹوری اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں سورہ العراف میں بھی ہے مختلف آیاز میں کہ شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈھاتے یعنی تمہیں کوئی ایسی نیگٹیو پروپیگنڈا نہ کریں ایسی سٹوریاں نہ سنائیں اور لیٹرلی یہ ایک ورجن ہے ان کے فری موسونک سرکلز میں کہ ایکشلی میں سیویر ہوں تمہارا میں تمہیں ٹری آف نالیج سے کھلا رہا تھا وہ جو ایپل کا کونسیپٹ ہے کہ ایپل کھلا رہا تھا میں تمہیں تاکہ تم گارڈ بن جاؤ تم عمر ہو جاؤ اب وہی پربز ہم نے یہاں پہ اچیو کرنا ہے وہ کیسے ہم نے اچیو کرنا ہے وہ پھر اس کے سارے عبادات اور جو کونسیپٹس ہیں فری موسنری کے اور جو بھی ان کے سرکلز میں ہوتا ہے جو بھی ان کے سرکلز میں ہوتا ہے یہ ایپل آیا ہے یہ بھلا اللہ اکبر یہ ایک تھیوری ہے ایک تھیوری ہے یہ کھائیڈ آف دی ایپل بہرحال یہ کچھ ظاہر ہے اگر آپ دیکھیں سبحان اللہ فرعون نے کہا ربکم الاعلا ہم نے تعویز کھولے ہیں جس میں فرعون قارون حامان شداد کے نام دیکھے ہوتے ہیں جسے ہمارے لیجنڈز کون ہیں عمر بن خطاب صحابہ اکرام ابن عبدالب ابلیس کے لیجنڈز کون ہیں جن کو وہ بہت پریز کرتا ہے ہیروز کون ہیں وہ لوگ جنہوں نے گوڈ ہونا کلیم کیا اور ابلیس گوڈ ہونا خود بھی کلیم کرتا ہے اور یہ جو حرکتیں کرتا ہے جیسے اللہ کانہ آرشو اللہ کے جو آرشتہ پانی پہ تھا ابلیس نے اپنا دخت پانی پہ سجاتا ہے بلکل صرف جس ٹو اور یہ جو ٹو کا سائن ہے الومناٹی کا فری میسنز کا اور یہ جو یہ والا سائن ہے کوئی پیکچار نہ لے کیوں کہ یا تابین الومناٹی جوائن کر لیا تو یہ جو سائن ہے بسیکلی یہ ہے ون پلس پانی ہمیشہ یہ ایک ہے واحد یہ ہے ایک کے ساتھ ایک اور ہے تو ابلیس صاحب جو بھی حرکتیں دیکھیں وہ چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالی نے جو کہنا اس کو ریسی پلوکیٹ کروں اور ریپلکیٹ کروں اور وہ میرے میں چیزیں آ جائیں اس لیے وہ اپنے میں کہتا ہے کہ میرے سامنے وہ یہی کلیم کرتا ہے گارڈ آف ارث میں ہوں اگر آپ سارے ریلجنز دیکھ لیں ایجپشین میتھولوجی گریک میتھولوجی ہندو میتھولوجی اس میں ہمیشہ آپ کو ایک ایول سا گارڈ بھی ملے آپ یہ مارول کی موویز اٹھا لیں یہ جو تھور ہے اس کا جو بھائی ہے لوکی وہ بھی نیچر میں تو گارڈ ہی ہے سو کارڈ گارڈ تو وہ تھوڑا سا ایول ہے وہ ریبلیس ہے وہ جیلس ہو گئے یعنی وہی ایڈم این ابلیس کی سٹوری پھر اسی طرح ہیڈیس جو ہے ہیڈیس یہ گریک میتھولوجی میں گارڈ آف ڈی انڈر ورل اسی طرح ہندو میتھولوجی میں جائیں تو شیوہ گارڈ آف ڈسٹرکشن اسی طرح سومیرین میتھولوجی میں جائیں ان کی جو ہے وہ ان کا بہت بڑا گارڈ وہ میرے نظیر یعنی ابلیس ہے اسی طرح آپ کسی بھی ریلیجن میں چلے جائیں آپ کو نا ماں ڈیفرنٹ گارڈ ملیں گے اور ان میں ایک گارڈ یہ ملے گا جو انڈر ورل کا گارڈ ہے جو مطلب بڑا پاور فل ہے لیکن اینگری ہے اور بڑا ایگویسٹک ہے بغیرہ بغیرہ تو یہ وہی سٹوری بار بار کاپی ہو رہی ہے آدم علیہ السلام اور ابلیس والی طرح طرح میتھولوجیز آ رہی ہیں تو یہ بڑا انٹریسٹنگ اگر ہم ریلیجنز کو ایکسٹور کریں گے نا مختلف تو اسلام اتنا واضح ہو جائے گا ہمارے سامنے اور ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ مختلف طریقے سے کس طرح لوگوں کا اپنا ایجنٹ بناتا رہا ہے اور آج فری میسن کہنے الومیناٹی کہنے پیپل کال اٹ کانسپیریسی فائن کانسپیریسی ہے لیکن قرآن بھی کانسپیریسی شیطان بھی کانسپیریسی آپ سیٹن کو بھی کانسپیریسی کہیں گے کہ ابلیس بھی جو ہے وہ ایجنٹ نہیں کرتا ہے تو پھر تو ساری گیم ہی ختم ہوئی یہی تو ایک ایک یوکے میں دو فری میسن کے فی میل فری میسنری کے گروپ سے بڑے بڑے اور بی بی سی کی پوری ڈاکیومنٹری فیفٹین منٹس کا کلپ ہے کہ وہ در ان کے اس میں جاتے ہیں جو بھی ان کی ہوتی ہے اور جیکٹ فلور ہے وہاں پہ اور بڑا وہ عدب سے کھڑے ہیں درمیان سے ایک فلیک لے جایا جا رہا ہے اور ساری وہ ایجنٹ فی میل کبالہ میجک جو تہا بھائی نے کہا نا کہ 11 یہ جو نمبر 11 ہے 9 is the number of 10 is the number of God in کبالہ میجک so when you jump directly from 9 to 11 you are bypassing God surpassing God basically in order to mock ہے یہ پوری سائنس ہے نیومرالوجی اور اسٹرالوجی اس میں پرانی قومیں بھی پڑی تھی گھاروں میں آپ چلے جائیں پرانی پینٹنگ جس میں نیومرالوجی نمبرز لکھے ہوئے ہیں پھر یہ ایک دوکمنٹری انشینٹ الینز آم لوگ دیکھیں گے تھوڑا کنفیوز ہو جائیں گے اس لیے میں تھوڑا واضح کر دیتا ہوں اس میں انہوں نے پروو یہ کیا ہے سائنٹیس نے آرکیالوجی اس نے پوری ٹیم بنی ہے ریسیرچرز کی پرانے کیوز میں گئے ہیں وہاں پینٹنگز نکالی ہیں وہاں نمبرز نکالی ہیں ثابت کیا جب پیرامیڈز بھی الینز نے بنائی ہیں انسان بھی الینز کی بہت ہائی جنیٹک انجینئرنگ ہے انسان بھی اور سٹیفن ہاکنگ بائی دا وی لیٹ می ٹیلیو کہ وہ اس حد تک مان چکا تھا کہ انسان جو ہے یہ کریئیٹڈ ہے یہ تو پکی بات اور یونیورس بھی ظاہر ہے کوئی سپر پاور رن کر رہی ہے لیکن اس نے جو کریڈٹ دیا وہ الینز ہو دیا اس نے کہا تھا کہ ہم سے کوئی بہت ہائر انٹیلیجنس کے لیول پہ الینز سیویلیزیشن ہے جس نے انسانوں کو جنیٹک انجینئرنگ سے بنائی